اوکالا یونیورسٹی میں ورسے کے سماجی و سیاسی پہلوں پہ سمینار کا انکات سمینار شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور شعبہ سیاسیات کے اشتراک سے منکت ہوا پروفیسر واجد موظم دررانی عثمان شمیم فاخرہ شاہد اور دیگر کا خطاب اوکالا یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات اور شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی جانب سے پاکستان کے ثقافتی ورسے کے سماجی و سیاسی پہلوں کے موضوع پہ ایک سمینار کا انکات کیا گیا جس کی صدارت وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کی جبکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور سے موظم خان دررانی نے بطور ممانے سپیکر شرکت کی موظم دررانی جو کہ بہاورپور کے نور محل میوزیم کے کوویلیٹر بھی ہیں نے اس تاریخی ورسے کے مختلف سماجی سیاسی اور ثقافتی پہلوں کو جاگر کیا اوکارا کے ثقافتی ورسے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوکارا یونیورسٹی اس علاقے میں مختلف میوزیم کے قیام اور تاریخی امارات کے تحفظ کے ذریعے سیاحت کو فروق دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس موقع پر اپنے خطاب میں پروفیسر واجد نے ورسے کے تحفظ اور ترویج کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ عظیم اقوام ہمیشہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو ناصف یاد رکھتی ہیں بلکہ اس میں فخر محسوس کرتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی تدریسی و تحقیقی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی عظیم ثقافت کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے وائس چانسلر نے اس حوالے سے اوکارا کے ایک ممبر قومی اسمبلی چودری ریاض الحق جج کا بھی ذکر کیا جنہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی ایک حالیہ تقریر کے دوران اوکارا کی ثقافتی شناکت پر بات کی چودری ریاض الحق جج نے بتایا کہ اوکارا میں دنیا کی بہترین ڈیڈی جانور جیسا کی گائیں اور بھیس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ علاقہ آلو اور مکعی کی وسیع پیداوال کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے پروفیسر واجد کا کہہ رہا تھا کہ اس شناکتی کی ترویج سے ہم اوکارا میں اگری ٹوریزم کی کئی مواقع پیدا کر سکتے ہیں